یا اللہ یہ کیا ہو گیا میری پور سکون زندگی پر تلا تم کی نظر ہو رہی ہے سلیم میری زندگی میں دوبارہ کہاں سا آ گیا جس نفرت بھرے ماضی کو میں نے اتنے مشکلوں سے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا سلیم کی آمد نے ان اندیشوں کو پھر سے جگا دیا ہے مجھے مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں کچھ بتانا نہیں آپ کو پلیز یار یہ پاسٹ واسٹ کی باتیں مت کیا کرو کتنی دفعہ کا ہے میں نے تمہیں مجھے سوچا کرو اپنے پاسٹ کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچاؤ اپنی بھابی سے اس کے بچے کے والد کا نام تو پوچھئے گا اے بکواس من کرو تم ارے آپ تو نراز ہو گئیں شاہر اپ دیکھو شادی میں انیلا کے ماں باپ کے گھر سے وہی بھی فرد شامل نہیں ہوا تھا اس میں کونسی حیرت کی بات ہے ہم نے کونسا پورا شہر جمع کیا بتا اچھا یہ بتاؤ اظہار کا کیا ہوا کہاں ہے وہ ان کا تو چھ مہینے میں شادی کرنے کا ارادہ تھا اب دور دور تک کچھ باتا پتا ہی نہیں ہے ان کا آپ کو بڑے فکر ہو رہی ہے میری شادی کی او بی بی مجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی تمہارے اببہ کو فکر ہو رہی ہے ہماری شادی میں آپ کے حضبن نہیں آئے ایکسکیوز می انیلا یہ تمہارا مقام نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ پرسنل میٹرز پوچھو پر تم ہوتی کونہ مجھ سے یہ باتیں پوچھنے والی میں پھر کہہ رہی ہوں ماں باپ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے تم ایک بار ان کو سمجھانے کی کوشش تو کرو یار بہت کوشش کر لی میں تھوہر چکا ہوں تو پھر بات کیسے بنے گی میرے اببہ نے کہہ دیا اگر تم رشتہ لے کے نہیں آئے تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گے اسلام علیکم والیکم صلی اللہ علیکم والسلام بھرمہ گرم چاہے آپ کی بھی چاہے بھرمہ میں تمہاری تلاش کھاں تک پہنچی ہے اسلام علیکم والیکم صلی اللہ علیکم والسلام آنکل آپ تلاش کا پوچھ رہے تھے نا میری تلاش مکمل ہو گئی ایل ایزی ہے ایل ایزی ہے اے انیلا بٹا پھول لو یہ تو اچھے جذبات کی نشانی ہے جی کیا وہ انیلا مانی تبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی ارے ہاں تمہیں پتا ہے نا انیلا کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے آج انیلا بیٹا جاؤ تمہارا ہم کرو ارے آپ کہاں جا رہی ہیں تھوڑی در بیٹھے نا ہمارے ساتھ آرام تو ہوتا ہی رہے گا ویسے بھی اب تک تو آپ نے بہت لمبا آرام کر لیا ہوگا اسکیوز می اسے جانے دیں اگر انیلا کا کچھ ہو جائے گا تو پھر ہمیں کھانا کون منا کے کھلائے گا ہم تو صرف انیلا کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں ہے نا جی میں علی کو دیکھ لے گا ہوں ہاں بٹا جاؤ شاباش بھائی تم تو بیٹھو یار شاباش ہاں تو کیا بات کر رہتے ہوں بہت وقت سے آیا کیا انکل نہیں تو وہ میری چھٹیاں گاڑ دیتی ہیں او آمنا میری پیاری آمنا پتہ ہے مجھے کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو میری سچی محبت کی قدر کرو ارے میں دل سے قدر کرتا ہوں بھائی اگر قدر کرتے ہو تو اب تک شالی کی بات کرنے کیوں نہیں آئے بس جان یہ مجبوری بھی میں ختم کرنے والا ہوں بہت جل تم آ جانا میں تمہیں پیسے دے دوں گی پتہ ہے آمنا تم بہت زیادہ اچھی ہو مجھے اتنی شڑاواری تم سے پیسے لیتے ہوئے لیکن کیا کروں کیا پہلی بار لے رہے ہو وقت آنے پہ آمنا ایک ایک پائی لوٹا دوں گا تمہیں بس آمنا کا کاروبار میرے ہاتھ پہ آنے دو نا انشاءاللہ آ جائے گا ٹھیک ہے بس میں کل ہاتھ ہوں ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہو کام کا خیال ہے کہ نہیں دھر میں رہنا ہے کھانا کھانا ہے کچھ پیسے چاہیے تو کام مجھے مکمل چاہیے ٹھیک ہے اور یاد رکھو مہنٹ میں آزمات ہے مہنٹ میں آزمات ہے مہنٹ کرو جی اچھا سلا پاؤ گے جی بیٹا ایک نفعہ اس گھر کا دماد بننے تھے تجھے ڈرائیور رکھوں گا مہنٹ میں آزمت ہے کرو کرو جی یہ کیا ہو گیا میری پور سکون زندگی پر تلا تم کی نظر ہو رہی ہے سلیم میری زندگی میں دوبارہ کہاں سا آ گیا جس نفرت بھر ماضی کو میں نے اتنی مشکلوں سے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا سلیم کی آمد نے ان اندیشوں کو پھر سے جگا دیا ہے یا اللہ میری حفاظت سرما میری زندگی کو برباد کرنے والا دوبارہ میرے سامنے آ گیا ہے مجھے ذمتحان میں نہ ڈال میرے مالک مجھے ذمتحان میں نہ ڈال سلیم جیل میں تھا یہ تنی چلدی باہر کیسے آ سکتا ہے اب مجھ میں اتنی حمد نہیں رہی کہ میں وہ ست دوبارہ سے برداش کر سکوں میں کیا کروں میں میں عدیل کو فرمیل آ دیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے میری سمجھ میں نہیں آرہا میں کروں تو کیا کروں کس سے بات کروں کیا مجھے ابو کو فون کرنا چاہیے لیکن ابو تو ویسے ہی اتنا پریشان میں رہتا ہوں میری یہ بات ان کی پریشانی نظیر تضافہ کر دے گی یارنا میں کیا کروں میں کس مسیبت میں پاس گئی ہوں اللہ بس تو ہی مجھے اس مسیبت سے نکال دے میرے مالک اچھا انکل اب میں چلتا ہوں کہاں چلتے تم یہ بھول رہے ہو کہ تم یہاں رہنے کے لیے آئے ہو انکل اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ اب میں چلتا ہوں کیا مطلب کہ میں جاؤں گا تو ہی تو اپنا لگیج لے کر آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا مجھے تمہارے انتظار رہے گا ضرور انکل آپ کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون وہاں آپ نے ہی تو مجھے کامیابی کی سیڑھی چڑھانی ہے اور مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گا انکل میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے آپ کے گھر میں کتنا سکون ملا ہے ایسا سکون جس کی مجھے پرسوں سے تلاش تھی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اس گھر میں ٹھہر جاؤ گے ہم؟ why not انکل اب تو آپ مجھے دھکے دے کر باہر نکالیں گے تب بھی نہیں نکلوں گا میں تمہیں کیوں دھکے دے کر نکالوں گا یار بھئی تمہارا اپنا گھر ہے جتنا جی چاہ رہا ہوں اور یہ گھر والے بھی میرے اپنے ہیں کیوں انکل؟ بالکل تم جانتے ہو عدیل تم سے مل کر بہت خوش ہوگا اور میں تو تم سے کب سے کہہ رہا تھا کہ یہاں آجاؤں کاش انکل میں نے آپ کی بات پہلے ہی مان لی ہوتی تو مجھے اتنا زیادہ زلیل نہ ہونا پڑتا مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہاں اتنا اتمنان اور سکون ملے گا یار زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے نا بہتری کے لیے ہوتا ہے آپ کی بات بالکل دروست ہے میرے لئے تو شاید کچھ زیادے ہی اچھا ہوئے اچھا انکل اب میں چلتا ہوں ٹھیک ہے بھئی دیو ñ آید سیف اور دیکھا سانی اکاہی ملے گا یہ مولا کاتے تو آپ چلتی رہیں گی اس میں یہ گیا اور یہ ہوں گیا آپ کے پاس آپ کے پاس بگو شکریہ سلام شکریہ شکریہ ہلو اسلام علیکم ابو والیکم اسلام بیٹا کیا بات ہے خریت تو ہے نا جی سب سب ٹھیک ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹا مجھے تمہارا لہجہ کچھ دل جا ہوا لگا نہیں نہیں ابو سب ٹھیک ہے وہ اصل میں گھر کا کچھ کام کری تھی اچھانک آپ کی کال آگئی تو اس وجہ سے شاید آپ کو لگ رہا ہے اچھا بس بیسی میرے ذہن میں وسوسی آنے لگی تھی اچھا اور بتائیں سب ٹھیک ہے نا ہاں بیٹے اللہ کا پڑا کر رہا ہوں آمنا ہاں امی طوبہ امی باقی سب کیسے ہیں ہاں بیٹے سب لوگ خیریت سے ہیں بلکہ اب تو شگفتہ بھی صحت یاب ہوتی جا رہی شکر ہے اللہ کا بیٹا مختار مجھے کچھ پیسے دینے آیا تھا ہاں ابو وہ میں نہیں کہا تھا سر کیا ضرورت تھی کوئی بات نہیں ابو میں آپ کیلئے کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں اپنوں کیلئے کیوں نہ کھڑی ہوں خوش رہو بیٹی اچھا ابو کبھی گھر پہ چکر لگائیں نا ہاں بیٹا میں جلدی چکر لگاؤں گا تمہارے پاس سے تم اپنا خیال رکھیں اچھا چلے میں رکھتے ہوں اللہ حافظ خدا حافظ بیٹا توبہ توبہ تم اور یہاں کہو کیسے آنا ہوا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کیا کروں گا آمنا سے کہو بنا دیں گے کچھ آمنا نے جتنا بنانا تھا اور تم نے جتنا بنوانا تھا بنوا دیا اور بنا لیا تو اب تم کیا چاہتی ہو مجھے کھانا چاہیے تم جانتی ہو میں بیماری سے اٹھی ہوں اور مجھے اب وقت بے وقت بھوک لگتی ہے تو میں کیا کروں اٹھو بھائی کھانا بناو بات سنو اس دن تو مجھے رشید نے کہا تھا اسی لئے بنا دیا تھا سمجھی تو کیا چاہتی ہو دوبارہ رشید سے فون کرواؤں دیکھو اس وقت میرا موٹ بہت آف ہے ابھی جاؤ یہاں سے تم اور اگر میرا موٹ آف ہو گیا تو پھر تم سمجھتی ہو نا پھر میں کیا کروں گی دھمکی دے رہی ہو دھمکی نا بزدل دیتے ہیں جاری ہو کچن میں یا میں پکڑ کے لے کے جاؤں اور ایک بار پکڑ لیا نا تو تمہارا باپ بھی نہیں چوڑوا سکتا سمجھی اوہ ہیلو میرے باپ تک نہیں پہنچنا سمجھی تم ورنہ ورنہ کیا کیا بی بی ہاں میں تمہارے پورے خاندان تک پہنچوں گی سمجھی اس دست سے اٹھو اور کھانا بناو ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو شگفتہ نام ہے میرا کیا شگفتہ شگفتہ نام ہے میرا شگفتہ میں نے شگفتہ کے بہکاوے میں آ کر اپنی پیاری بیٹی انیلا کے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا مگر پھر بھی میری بیٹی میرے بارے میں کتنی اچھی سوچ رکھتی ہے اس نے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا بن کر دکھایا میرا اللہ مجھے معاف کرے اور میری دعا ہے کہ آئندہ نیلا کی زندگی میں کوئی حلچل پیدا نہ ہو وہ سکون کی زندگی گزارے شگفتہ اور آمنہ کے لئے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا محل صاف کر دے تاکہ وہ بھی اچھائی کی طرف راغب ہو جائے توبہ کے لئے بھی میں دعا گو ہوں کہ وہ یوں میری حمدم بنی رہے بس سب تو میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آمنہ کا فرض جلد سے جلد ادا ہو جائے اللہ میرا حامی و مددکار ہو ابے یار تو تو بڑا استاد نگلا میری جان وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے اچھی اچھی استادی سکھا دیتا ہے پہ ہماری محبوبہ تو ہمارے جے بھی خالی کروا دیا کرتی تھی اور تو نے تو اپنی محبوبہ کا پرس ہی خالی کروا دیا شاباش بھائی شاباش ابھی تو شروعات ہے کیا مطلب تمہارا ارادہ کیا ہے ابھی پرس خالی کروایا ہے آگے چل کے اس کا گھر بھی خالی کروا دوں گا یار ماننا پڑے گا تمہارے شیطانی دماغ کو دیکھ بھائی لڑکیوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو نکامی ہو ہی نہیں سکتی وہ کیسے دیکھو جب محبت کا معاملہ آتا ہے نا تو لڑکیوں کی عقل کھان سرنے چلی جاتی ہے پہ یار تو پہلے مل جاتا نا تو میں بھی خوار ہونے سے بچ جاتا میری جان ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے یہ بات تو ہے میں بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تمہارے مشورے پہ عمل کروں گا ہاں لیکن ایک بات یاد اکھنا لڑکی پہ یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم بلکل ہی کنگلے مگر یار تو تو ظاہر ہو گیا ہے اور الٹا اسی سے پیسے لے رہا ہے دیکھ وہ سمجھتی ہے کہ میں کروڑ پتی ماں باپ کا اکلوتا وارث ہوں اس لئے وہ میرے آسے پر ہے تو کن سوچوں میں گھم ہو گیا یہ لڑکییں کتنی بے وکوف ہوتی ہیں میرے بھائی تو اپنا دیماغ بلکل مت چلا ٹھیک ہے ریلاکس چھوڑ دے اس کو تو بلکل مت سوچ چل ٹھیک ہے کھانا وانا کھاتے کچھ اب تو کبھی چاہے کبھی کھانا کتنا کھاتے تو چل نا یار بھوک لگ رہی ہے مجھانا بہت ہم ... آپ کا پلان بہت اچھا تھا شکت ہے یہ میرے ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اقلع کر pratic cetera مجھے بہت فاعدہ ہوا ہے اس میں ہمیں کھنی نقصان آرہا ہوتا ہے ہم خود ہی کلائنٹ بنا کر دیتے ہیں اگر میں کمیں کھاتے ہم، اس میں گھاٹا ہو سکتا ہے اپنے باپ کے طرح اصول پرستہ ہے بزنس اصول پہ ہی ہوتا ہے اگر اصول نہ ہو بزنس میں تو وہ بزنس نہیں فراؤڈ ہوتا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اس میں ٹائم اہم ہے جی ہاں بالکل بے فکر کر رہے ہیں ہم نے اس بات پر خاص توجہ دیئے اگر ہمیں امپلوائیز بڑھانے پڑے تو ہم وہ بھی کر لیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ جیسے بزنسمن کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں تینک یو یہ ہی سمجھیں کہ ہمارا یہی موٹیو بھی ہے عدیل صاحب آپ کب سے پروڈکشن شروع کر رہے ہیں بز جیسے ہی آپ اوکے کا سگنل دیں گے پروڈکشن شروع کر دیں گے میں کام میں دیر کس بات کی صدیقی صاحب مالک گروپ ایم کمپنیز میں آپ کو خوش آمدید تینک یو بری مچ رشید ہاں بولو کیا بات ہے آپ مسروف تو نہیں ہے مسروف تو ہوں لیکن کیا بات ہے بتاؤ وہ مجھے نا آمنہ کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے آپ نے کیا سوچا وہ اظہار کے گھر والے واپس آ جائیں تو پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں اظہار سے فون پر بات ہوئی تھی آمنہ کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے تو پھر وہ یہاں پر بھیر دے گا انہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ جلدی سے واپس آ جائیں تاکہ ہم بھی اپنے فرض سے جلد فارق ہو جائیں ہاں مگر ایک بات بتائیں آپ نے شادی کے سارے انتظامات تو کیے ہوئے ہیں نا تم کی فکر کرتی ہو الحمدللہ شادی کے سارے انتظامات مکمل ہیں بلکہ آج کل ماشاءاللہ کاروبار میں پروفٹ اچھا ہو رہا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نیا گھر خریدیں اچھا سا تو پھر ہم اپنی بیٹی کی رخصتی بھائی سے کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے رشید میں کس مو سے آپ کا شکریہ ادا کروں شکریہ تم کس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی آمنہ میری بھی بیٹی ہے نہیں وہ کیا ہے نا میں نے اور آمنہ نے بہت غلط کیا ہے تو آپ ہم سے ناراض بھی تو تھے نا ہاں میں تم سے ناراض تو تھا مگر تمہارے اس رویے کی وجہ سے جب سے تم نے خود کو بدلائے تو میں نے بھی اپنے دل کو بدل لیا لیکن آپ کی خوبصورت بیوی کے آگے میری کیا اوقات ارے صورت اچھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا شہر کے دل کو جب سکون ملتا ہے اگر اس کی بیوی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے تو شکریہ اب چونکہ تم نے خود کو بدل لیا ہے تو تم نے میرے دل میں بہت چکا بنا دی یہ تو آپ کی حسنے نظر آیا اب چائے پینگے ہاں چائے لے آو میری لی اب میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں اس لیے کہ تم خود بہت اچھی ہوگی جلدی سے چائے لے کر آو موسیقی 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 آپ آپ اتنی جلدی تمہیں کیا ہوا ہے اس طرح سے کیوں ریعکٹ کر رہی ہو سب ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہے آپ انہیں جلدی کیسے آگئے یار آفس میں کام جلدی ختم ہو گیا تو سوچا گھر چلا جاؤں آپ کا چہرہ دیکھ لوں تاکہ میرا موڈ اچھا ہو جائے یہ تو بہت اچھا کیا آپ میں آدھی مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے ہاں بولو مجھے مجھے اپنے پاسٹ کے بارے میں کچھ بتانا ہے آپ کو پلیز یار یہ پاسٹ واسٹ کی باتیں مت کیا کرو کتنی دفعہ کا ہے میں نے تمہیں مجھ سوچا کرو اپنے پاسٹ کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو اپنی آنے والی خوشیوں کے بارے میں سوچو پلیز وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے لیکن لیکن کچھ نہیں مجھے مجھے بہت پوک لے گی کھانا دو یار پلیز اچھا میں کھانا لگاتے ہیں شروع ہلو ہی شیزار صاحب ہی شیزار صاحب ہی شیزار صاحب ہم نے ایمیل کر دیا ہی ghost تم کا جانت کچھ پیس کا پیش کی ضرورت پڑ گئی موسیقی 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 سرونی کام اور مجھے چل پیٹا احسان حرام کر لے تو دورا ارے کوئی احسان نہیں تھا وہ تو بس ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کی مدد تھی ورنہ دوستی کس کام کی ارے انیلا ہاؤ بھائی بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری جی اب طبیعت بہتر ہے بس رات کو سربھاری بھیاتا ہے اچھا صرف سربھاری تھا میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی خوشکبری ہو جی وہ ارے اس میں شرمانی کی کیا بات ہے علیش کیا باتیں کر رہی ہو بھائی یہ بتاؤ تمہارے والد صاحب کیسے ہیں والد سے یاد آیا ہے نیلا تمہارے گھر سے کسی نے ابھی تک چکر نہیں لگایا کیوں جی وہ بھائی تو امی اور پاپا میں جن کے ساتھ رہتی تھی وہ تو کینیڈا شفٹ ہو گیا اب ایم سوری جن کے گھر میں رہتی تھی یا جنہوں نے تمہیں پالا جی میرا کہنے کا وہی مطلب تھا میں میں چاہ لاؤں آپ لوگوں کیلئے نو یہ چاہ کا نہیں لنچ کا ٹائم ہے پریز جا کے لنچ لگا دو بہتر بیٹا تم رہنے دو شوقت لگا دے گا نہیں میں ویسے بھی کھانا لگانے ہی آئی تھی عدیل بھی کھانے کا کہہ رہے تھے اور آپ کو تو بتا ہے طبیعت میری کیسے بھی ہو گھر کے کام دو میں گھر ہی لیتی ہم سکڑ بہو اللہ کا شکر ہے کہ عدیل کو اللہ نے اتنی اچھی بیوی دیا ہے ہم سب کو اتنا خیال رکھتی ہے یار اور قدرت نے اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی دیا ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بہو میں اتنی خوبیاں ہیں انکل ہم اللہ کا شکر ہے ہلو سلیم کیا حال ہے بھئی خیریت سے ہاں آپ کیسے ہیں ہلو سلیم کیا میکمہم کر لگتا، ہلو سلیم کیا ہلو سلیم کیا ہے ہلو ہلو، کسے آپ لوگ پاپا مجھے آپ صحیح بات کرنی ہے ہم بھلو مجھے انیلا کی باتیں سمجھ نہیں آرہی کبھی کبھی تو مجھے تفتیش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تم کون سی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بن گئی ہو اپنا فوکس اپنی لائف تک رکھو یا یہ اس گھر کے خوشیوں کے لیے بہتر رہے گا شکر ہے یار تم سے ملاقات تو ہوئی پرنا میں تو سمجھا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اب اس دنیا میں تم ہی لوگ تو میرے اپنے ہو اور اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ مجھے اس گھر میں تکی محبت ملے گی تو میں کب کا آ چکا ہوتا مجھے خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم اس گھر میں بہت خوش ہو عدل کیا بات ہے انیلہ نے ہمیں جوائن نہیں کیا ایکچلی وہ علی کے ساتھ بھی زیئے کچھ علی یہ علی کون ہے اس وقت بھی میں نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا تھا علی ارے یاد علی ہمارا بیٹا ہے تمہارا بیٹا ارے تمہاری شادی تو ابھی ہوئی ہے ایکچلی یہ ایک لمبی کہانی ہے پھر کبھی بتاؤں گا بس یہ جان لو کہ علی ہمارا ہی بیٹا ہے انیلہ پہلے سے شادی شدہ تھی اس کی طلاق ہو گئی تھی تو علی اسی کا بیٹا ہے ارے ماشااللہ یہ تو بڑے سواب کا کام کیا آپ لوگوں نے خود کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا نیک کام کرنے کا سوچتے ہیں ارے آف میں تمہیں علی سے ملواتا ہوں ہم ہم شور ایک زازت ہے ہم 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 آجو شگفتہ تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی کاش آپ نے دوسری شادی نہ کی ہوتی اگر تم نے پہلے میرا اس طرح خیال رکھا ہوتا تو مجھے ہرگز دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی جانے جانے دیں اب جو ہوا سو ہوا توبہ بھی میری بہن کی طرح ہی ہے ہم تمہاری اس بات کو سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا مجھے بھی سکون ملتا ہے جب میں آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھتی ہوں ماضی میں تم ایسی کیوں نہیں تھی میں اپنی ماضی کی غلطیوں پہ بہت پشیمان ہوں کہ میں نے اتنی غلطیاں کیوں کی آپ کو خوش کیوں نہیں رکھا آپ کا خیال کیوں نہیں رکھا پشتاوہ اور پشیمانی انسان کی خود کی کیوئی تمام غلطیوں کو دھو کر ساف کر دیتی میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اس لئے شکوختہ کہ تم نے ساری ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر گی خود کو بدل لیا صبح کب بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا تو نہیں کہتے نا صحیح کہتی بس اگر آپ بھی اسی طرح میرے ساتھ پیش آتے رہے تو مجھے ساری زندگی آپ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی میں تو پہلے بھی تمہارے ساتھ اچھا اچھا ہی چل رہا تھا پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا بھٹک گئی تھی شرمندہ ہوں اپنے غلطیوں پر ازان ہو رہی ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ہاں تم نماز پڑھ لو اور اپنے لئے اور اپنی بچیوں کے لئے میرے لئے سب کے لئے بہت دعا کرنا میں اس گھر کا بھلائی چاہتی ہوں مجھے معلوم موسیقی موسیقی ہاں ہاں ایک منٹ موسیقی مجھے کوئی کرنیا لیے مجھے رہے ہیں اوکے حافظ یہ کس کا نمبر ہے اننون نمبر ہلو کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ کون مجھے چڑھیں مجھے آپ کی خاندان کی سمجھ نہیں آئی اسکیوز می آپ کو ہمارے خاندان سے کیا اور آپ ہے کون آپ کو اپنے بھائی کے لیے دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں ملا ایکسکیوز می کیا بکرے ہو تم and by the way تم کون ہوتی ہو اسے پوچھنے والے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کروا دی آپ نے اپنے بھائی کی ایکسکیوز می میسٹر یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور تمہارا کیا واسطہ ہے ان سب باتوں سے ارے میں تو آپ کے خاندان کا ایک ہمدرد بول رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر ایکسکیوز می میسٹر اپنی عقات میں رو by the way تمہیں ہمارے خاندان کے پرابلمز میں انٹرفیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ارے اس میں اتنا نراز ہونے کی کیا بات ہے حلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا اوہ ہلو تمہیں میرے نمبر کس نے دیا ہے میرے پاس تو آپ کے پورے خاندان کے نمبر ہیں you listen to me آئیندھا یہاں پہ کال کرنے کی حمد مت کرنا کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے سمجھے تم کمال ہے میں تو بس ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا ایسے یہ پاتھ کاؤں آپ سے اپنی بھابی سے اس کے بچے کے والد کا نام تو پوچھئے گا اے بکواس من کرو تم ارے آپ تو نراز ہو گئیں شہر اپ سٹوپڈ ایڈیٹ لو ہی میرا تو کام ہو گیا موسیقی ایسے موسیقی